فت لوگ ہیں انور کمال کی ریپورٹ ظلح حکومت کے اس مشاعرے کے مہمانیں خصوصی صوبہ وزیر سنت و تجارت روف شدی کی تھے امجد اسلام امجد وسی شاہ، اثر شاہ خان، عرف جیدی اور انائیت علی سمیت دیگر شوراں نے اپنے کلام پیش کیے لوگوں کی بڑی تعداد نے شورا اکرام کو دل کھول کر داد دی دب بے ہے دھاندری کے پیٹرول بے اثر ہے تیزاق سے دھنے کی لیڈر کی شیوان کشتی شوق ہے خطرے کے نشان سے آگے اور خطرے کے نشان تک پھول گا سکتا ہے سونی گھڑے کے ساتھ ہے مدت سے منزدر بھارت نے روک رکھا ہے پانی جناف پرس خالی ہے اگر پیسوں سے اپنی تمنائے بھرو برچوں کے ارمان بھرو میری ناکامیوں محلومی کی دولت لے لو جیونیو سے باتچیت کرتے ہوئے شورا اکرام کا کہنا تھا کہ شیطان صفت لوگ ہر دور میں دنیا میں موجود رہے ہیں تاہم ان کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے ملک میں اچھے دن نہیں ہیں تو برے بھی نہیں رہیں گے تاہم پاکستان پر امریکی جارہت اور بالا دستی ختم ہونی چاہیے اس طرح کے انسان جو شیطانی صفات والے ہوں یہ کوئی آج سے نہیں ہے پر انسانی تاریخ جو ہے ان سے بھری ہوئی ہے یہ ایک مارڈن شکل یا فارم اس کی آپ کہہ سکتے ہو لیکن یہ کشم کش خیر اور شرکی یعظل سے چل رہی ہے اور بلا شبہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے ہماری ملکی اور قومی پالیسیز ہم بنانے کے قابل نہیں ہیں ہم محتاج ہیں جب اقتصادی طور پر محتاج ہیں تو پھر زندگی کے ہر شعبے محتاجی ہیں میرے سود در سود دے کے رو گئے یہ مسئیبت نظر نہیں آتی کرز پر کرز لے کے ہستے ہو شرم تم کو مگر نہیں آتی تو یہ چند سکھوں کے لیے ایک ملک کو بیچ دینا ایک قوم کی حمیت کو اس کی خودی کو بیچ دینا یہ کونسی بات ہے مشاعرے میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب شہریوں کو دیشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو لوگوں کو خوف کے اثرات سے باہر نکالنے کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انقاد ہونا بہت ضروری ہے کیامرامین محمد عفضل خان کے ساتھ انور کمال جیو نیوز ہیدر آباد اور اب جیو دنیا